اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب آئیہوب کے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہے پندرہ مارس ایمن کی بردے ماشاءاللہ سے ایمن دو سال کی ہو گئی ہے تو ہم نے بس گھر میں اس طرح سے چھوٹا سا سیلیبریشن کیا تھا اس کی بردے کا یہ بیلون اور یہ جو لکھا ہوئے سارا ہیپی بردے یہ زین اور ریشہ نے مل کے دیکوریٹ کیا تھا سارا کچھ اور ایمن ماشاءاللہ سے اتنی خوش بیٹھی تھی تو بس اس کے بابا جا کے کیک لے آئے تھے تو ہم نے بس سمپل سی گھر میں سیلیبریشن کر لی تھی اور ایمن ماشاءاللہ سے بڑی اور یہ دو سال کی ہو گئی ہے آپ لوگ بھی اسے ویش کر دیجئے گا کمنٹس میں اور دعائیں بھی دے دیجئے گا اللہ اس کو لمبی زندگی صحت تم دوستی کے ساتھ عطا فرمائے آمین cinta cônjus ایمن 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 حجی پر دیجئے گا ہجی پر دیجئے گا ایمن 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 یپ ایمن ایمن کیچو کیچو کیچو‡ ہاں؟ کمم أمه؟ کمم مچھا مچھا وہ بڑھا چھوٹلیٹ لیا ہے ہم 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 بڑی ہم 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 گفت 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 ڈوڈن مجمع ایک جمع چی زیان میں بنا رہی تھی مونگ ڈال جسے میں نے ایک کپ مونگ ڈال لیا تھا اور اسے اچھے طرح سے دھوکیا اور آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا پھر پانی بائل ہونے کے لیے رکھا اور اس میں ڈال کو اس طرح سے بلنے کے لیے رکھ دیا اور جب اس کا جھاگ وگر اوپر آگیا میں نے جھاگ نکال لیا اور پھر اس کے اندر میں نے 1 ٹی سپون تقریباً بھر کے ایک کٹی لال میچ 1 ٹی سپون ساب ادھنیا کوٹا ہوا اور 1.5 ٹی سپون زیرہ اور 1.5 ٹی سپون حلدی ایڈ کر دی تھی اور اسے ابلنے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا دوسری طرف میں نے پھر اس کا اس طرح سے مسالہ بنا لیا تھا یہ دال میری ابل بھی چکی ہے مسالہ پھر میں نے بعد میں بنایا تھا یہ دیکھیں اچھی طرح سے گل گئی ہے تو کبھی میں اس کا تڑکہ اس طرح بناتی ہوں کہ آئل میں صرف ادھرک لیسن کا پیس ڈال کے اور ساتھاری مرچیں ڈال کے اور یہ ساتھ اس میں میں نے تھوڑی سی ماش کی دال بھی ڈال دی تھی تاکہ تھوڑی اچھے سے بن جائے مونگ اور ماش کی مکس کر کے مسالے میں میں نے ایک چھوٹی پیاز لی تھی اسے ہلکا سا گولڈن براؤن کر کے پھر ایک ٹیماتر ڈال لیا تھا اور اس کا مسالہ تیار کر کے اور پھر اس کا میں تڑکہ لگا دوں گی اور کبھی میں اس طرح کرتی ہوں کہ آئل میں صرف ادھرک لیسن اور ہری مرچوں کا تڑکہ لگا دیتی ہوں تو یہ دو طریقوں سے مونگ دال بناتی ہوں میں تو آج پھر میں نے اس میں ٹیماتر اور پیاز کے اس طرح سے تڑکہ لگا دی اس کو تھوڑا سا اچھا سا فرائے کر کے اور اس میں پھر باقی ابھی تھوڑا پانی تھا دال میں تو اس کو پھر یہ تڑکہ اٹ کر کے تھوڑا سا میں اتنا اور پکاؤں گی کہ اس کا جو دال کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور ساتھی میں نے مارچ کی دال سائٹ پر عبال کے وہ بھی اس میں اٹ کر دی ہے تاکہ دونوں دالیں اچھی طرح سے گل جائیں ابھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دال صحیح گلتی ہے اور ایک گلتی نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے پھر میں نے ایک سائٹ پر اس کو گلہ دیا تھا اس کو بھی میں نے مکس کر دیا اور اس طرح سے میں اس کو اچھا سپکا لوں گی یہ دیکھے پانی اچھا سے ڈرائے ہو گیا ہے اور دال تیار ہو چکی ہے اب لاسٹ میں اس کی ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے میں نے لیا دیسی گھی دیسی گھی میں میں نے دو تین ہری میرچوں کو بارے کارٹ کے ڈال دیا تھا اور ان کو اس طرح سے فرائے کر کے اس کا لاسٹ میں تڑکہ لگا ہے تو اس سے نا دال کا جو ٹیسٹ بہت 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 مزے گھاتا ہے دیسی گھی تو تو ویسی مزے کا لگتا ہے دال میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری سمپل ریسپی اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ